اب بات کرتے ہیں کہ sql کی data types کون کون سے ہیں جن کو ہم use کرتے ہیں اپنے sql workbench میں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہے care اور where care care کیا ہوتا ہے اور where care کیا ہے یہ دونوں characters سے related ہیں let's suppose اگر آپ نے کسی کا name کسی کا city name لکھنا ہے address لکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو characters کی ضرورت ہوتی ہے اور characters جو ہوتے ہیں وہ a to z ہوتے ہیں اور ان characters کو use کرنے کے لیے آپ care یا where care کو use کرتے ہیں اب care کہاں use ہوتا ہے اور where کہاں use ہوتا ہے یہ دونوں ہی use ہوتے ہیں ہمارے name city اور address وغیرہ کو add کرنے کے لیے لیکن ان دونوں میں difference کیا ہے اب ان دونوں میں difference یہ ہے کہ let's suppose ایک name ہے اور اس میں اگر ہم دیکھیں 1,2,3,4,5 characters it means کہ یہاں پہ ہم 5 اگر boxes بنا دیں تو a, h, m, e and d یہ یہاں پہ 5 bits اگر ہم اس کو سمجھے جو computer کی physical دوس ہونے والی جو language ہے تو physically یہ computer جب ہے اس کو 5 bits میں save کر لے گا اب where care اور care کا یہاں پہ کیا character اب اگر آپ کو care کے لیے 50 limit دی ہے constraints کے حوالے سے تو یہاں پہ اگر آپ care use کریں گے تو یہ آپ کا احمد کا name جو ہے وہ لکھنے کے بعد باقی جو 50 characters کی place ہے یعنی کہ اگر میں یہاں پہ 1,2,3,4,5 یہاں پہ a, h, m, e, d لکھ دوں تو یہ باقی جو یہاں پہ آپ کی bits ہوں گی یہ یہاں پہ اس name کے ساتھ ہی occupy کرے رکھے گا یہ just ان کو نہیں use کرے گا یہ تمام کی تمام 50 bits جو ہیں وہ memory کی آپ کی use کرے گا لیکن اگر آپ where care use کرتے ہیں تو where care کیا کرتا ہے وہ just آپ کے لیے جو آپ کی bits use ہوتی ہیں just وہ ان کو ہی occupy کرتا ہے وہ آپ کی other than یہ والی جو bits جو کہ 50 آپ نے limit دی ہے اس کے according وہ باقی کی جو آپ کی bits ہوں گی وہ ان کو occupy نہیں کرے گا just وہ ان bits کو occupy کرے گا جن میں آپ کا name یا کوئی بھی character جو ہے وہ place کیا ہوگا تو mostly ہم where care use کرتے ہیں اپنے string type data کو add کرنے کے لیے اور use کرنے کے لیے so character کے لیے یہاں پہ آپ کے پاس care جو ہے وہ string type 0 to 255 تک store کر سکتا ہے لیکن اس میں وہ fixed length تک رہتا ہے یعنی کہ وہ length جو اس کی fix کر دی ہے 50 bits تک وہ وہی use کرے گا وہ اس سے ایک آدھی bit کم یا زیادہ نہیں کرے گا چاہے وہ آپ 10 bits تک اپنا name جو ہے وہ لکھتے ہیں لیکن وہ پھر بھی وہ 50 bits سی use کرے گا لیکن اگر where care کی بات کریں تو where care جو ہے یہ up to given length use کر لیتا ہے اپنے characters کو store کرنے کے لیے یعنی کہ اگر آپ نے length جو ہے آپ کے character کی وہ 5 alphabets تک ہے تو یہ 5 bits سی use کرے گا اگر 7 alphabets ہے تو 7 bits سی use کرے گا یہ اس سے زیادہ bits کو occupy نہیں کرے گا so mostly ہم where care use کرتے ہیں اس کے بعد آتی ہے جی blob data type blob data type کیا ہے اب blob data type جو ہے یہ string from 0 to 6 5535 character limit تک use کرتی ہے and can store binary large objects یہ جو characters ہیں ان کو strings کو binary objects کی form میں store کرتی ہے binary objects کیا ہیں آپ کے 0 اور 1 کو use کرتی ہے یعنی کہ یہ جو binary conversion کے بعد اس کو data کو store کرتی ہے next is int int جو ہوتا ہے وہ integer سے related ہے integer جو ہم numbers use کرتے ہیں جن میں آپ کے positive numbers بھی آتے ہیں اور negative numbers بھی آتے ہیں تو integer میں آپ کے negative numbers اور positive numbers جو ہیں وہ اگر ہم negative 2 سے 648 تک جائیں یا 2 سے 647 تک جائیں تو ہم ان کو use کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم int لکھے use کرتے ہیں اس کو represent کرنے کے لیے int کی آگے different form ہے tiny int ہے medium int big int ہے tiny int کیا ہے جی tiny int جو ہے وہ negative 128 سے 127 integers کو use کرتا ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک number line ہے اور یہاں سے negative 128 جا رہا ہے اور یہاں پہ 0 ہے اور positive تک 127 تک یہ numbers کو use کر سکتا ہے data کو show کرنے کے لیے اور data کو store کرنے کے لیے اس کے بعد big int big int میں آپ کے پاس integers ہوتے ہیں جو کہ اس کی greater limit ہوتی ہے اور اس کو آپ big int سے use کرتے ہیں next study bit system bit system کیا ہے bit آپ کا x bit value کی form میں data کو store کرتا ہے data کو store کرنے کے لیے bit 2 کیا ہے اگر آپ bit 1 لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا data just single bit کی form میں store کیا جائے گا یا تو آپ 0 سے store کر سکتے ہیں یا 1 سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ 0 اور 1 دونوں کو same time پہ store کر سکیں اگر آپ bit 2 کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ data کو 0 اور 1 ان دونوں کی form میں store کر سکتے ہیں یا 0 1 ہو سکتا ہے یا 1 0 ہو سکتا ہے اس کے بعد float system ہوتا ہے آپ کا decimal number system اگر آپ کسی بھی number کو store کروانا چاہتے ہیں let's suppose آپ 12.9 کو store کروانا چاہتے ہیں تو اس decimal کی وجہ سے آپ float لکھیں گے اور float کو جو number system ہے decimal number system کے according آپ 23 digits تک 23 digits تک store کر سکتے ہیں next آتا ہے جی آپ double double کیا ہے اگر آپ 24 سے greater decimal numbers 24 digits سے greater decimal numbers 24 to 53 digits تک ہیں تو آپ double کو use store کروا سکتے ہیں next boolean 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 values ہوتی ہیں ہمارے پاس 0 and 1 boolean values کو use کر سکتے ہیں data store کرنے کے لئے لیکن یہاں پہ boolean کو store کرنے کے لئے tiny int data set use اس کے بعد آتی date format month date کے حوالے سے date کو store کر سکتے ہیں اور یہاں date کی ہے usage date لکھ کرتے ہیں time کے لئے hours minutes اور seconds کے حوالے سے time لکھ کے ہم use کرتے ہیں and same like year ہم اس طریقے سے جو different data types ہیں ہم ان کو use کر کے اپنے data کو store کر سکتے ہیں